دوستو سواگتے ہیں آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتر سنگالک دوستو ہمارے دیش کو ایک اے کرافٹ مینفیکچرنگ کمپنی کو خریدنے کا ایک بڑا موقع ہاتھ لگا ہے ایچ ایل کے چیف رہے ڈاوٹر آر کے تیاغی نے ایک لیٹر انڈین گورنمنٹ کو بھیجا ہے جس میں انہوں نے برازیلین کمپنی ایمبرل ایرو سپیس کو خریدنے کی بات کی ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ برازیل کی ایمبرل کمپنی کے اے کرافٹ ہمارا دیش بھی خریدتا ہے اور یہ ملٹری اے کرافٹ بھی بناتی ہے یہ لائٹ ٹرانسپورٹ اے کرافٹ بھی بناتی ہے اور میڈیوم ویڈ ٹرانسپورٹ اے کرافٹ بھی بناتی ہے اس اے کرافٹ مینفیکچرنگ کمپنی میں بوئنگ نے حصے داری خریدنے کی بات کی تھی لیکن ابھی انہوں نے اس ڈیل سے اپنے پیر پیشے کھیچ لیے ہیں اور ان کے اس ڈیل سے پیشی ہو جانے کے کارن اس کمپنی کے شیئرز بھی بہت زیادہ گر گئے ہیں اور اگر ہمارا دیش اس کمپنی میں حصے داری خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر ہم اس کمپنی کا 51% سٹیک خریدتے ہیں تو یہ ہمیں صرف 1.1 بلین ڈالرز کی قیمت پڑ پڑے گا اور وہیں بوئنگ اس کمپنی کے شیئرز وہ 4.2 بلین ڈالرز کی ڈیل میں خریدنے والی تھی ایرچیل کے فارمر چیرمن اور میریجنگ ڈیریکٹر ڈاکٹر آر کے تیاغی نے ہردیب سنگھ پوری کو لیٹر لکھا ہے جو کی ہمارے دیش کے منسٹر آف سیول ایویشن ہیں اس لیٹر میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں برازیل کی ایرو سپیس کمپنی ایمبرر میں 51% سٹیک خرید لینا چاہیے یہ کمپنی ای جیٹ ای ٹو میڈیم رینج جیٹ ائر لائنرز کو بناتی ہے اور ای ایر جی 145 ریجنل جیٹ کو بھی بناتی ہے اس لیٹر میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کمپنی کو اگر ہم خرید لیتے ہیں تو اس کمپنی کے مجھ سے ہم انڈین گورنمنٹ دورہ چلائی جانے والی اڈان سکیم کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کر سکتے ہیں اس کمپنی سے ہمیں ایسے ایکرافٹ مل سکتے ہیں جس سے ہم اڈان سکیم کے تیغت ہمارے دیشواسیوں کو سستی اڈانے دے سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اڈان سکیم کی ریکوائرمنٹ میں ہمیں اگرے کچھ سالوں میں 300 ایکرافٹ کی ضرورت ہوگی ڈاوٹر آر کے تیاغی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کمپنی خریدتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم انڈیا میں ہی ان یہ ایکرافٹ کو فیسڈ مینر میں منفیچر کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو اس کمپنی میں حصے داری خریدنے کے لیے جلدی سوچنا ہوگا کیونکہ بہت سارے دیش ہیں جو اس کمپنی میں حصے داری خریدنی چاہیں گے دوستو یہ کمپنی سیول مارکٹ کی بہت بڑی کمپنی ہے یہ ائر بس اور بوئنگ کے بعد تیسری سب سے بڑی سیول مارکٹ کی کمپنی ہے بوئنگ نے سیچڈے کو اس کمپنی کے سیول جیٹ بیزنس کو خریدنے کی 4.2 بلین ڈالرز کو ختم کر دیا ہے ایمبرن نے اس کے اوپر ریسپانڈ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بوئنگ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اس نے اس دیل کو گل طریقے سے ختم کیا ہے تقریباً دو سالوں تک باتجت کرنے کے بعد اس کمپنی میں 80% حصے داری بوئنگ نے خریدی تھی اور اس دیل کو 4.2 بلین ڈالرز پر ویلیو کیا گیا تھا لیکن اب ان کے اس دیل سے پیشے ہو جانے کے کارن اس دیل کی ویلیو بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اور اس کی ویلیو 1.1 بلین ڈالرز کی بتائی جا رہی ہے بوئنگ ایمبرن کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ وینچر چلانے کی کوشش کر رہی تھی جس میں انہوں نے اس کمپنی کے C390 ملٹری ٹرسپورٹ ایک کرافٹ کو بیچنا تھا اب اس دیل سے اپنے پیر پیشے کھیچتے ہوئے امریکہ کی بوئنگ کمپنی نے یہ کہا ہے کہ وہ ایمبرن کے C390 ایک کرافٹ کو انٹرنیشنلی مارکٹ کرتی رہے گی اس ایک کرافٹ کو مارکٹ کرنے کے لیے انہوں نے 2012 میں ایک ڈیل سائن کی تھی دوستو ہمارے لیے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا بہت جہا جروری ہے ہماری ائر فورس بھی اس کمپنی کے بنائے جیٹس خریدتی ہے اور ہمارے دیش دورہ بنائے جانے والا این ایل سارس ایک کرافٹ بھی اب بھی سکسیسفل نہیں ہوا ہے اور اسے ایک خریدہ بھی نہیں گیا ہے اور اس میں بہت ساری پرومنس بھی بتائی جا رہی ہیں تو اگر ہم اس کمپنی کو کھریدتے ہیں تو اس سے ملے ایکسپیرینس کی مدد سے ہم اپنے ایک کرافٹ کو بھی امپروو کر سکتے ہیں اور اس کمپنی کے ساتھ ہی ہمارے دیش میں ایک کرافٹ مینفیکچرنگ اس سارسٹر بھی بن سکتا ہے دوستو دی آر ڈیو دوبارہ بنائے گئے اے واکس ایک کرافٹ بھی اسی کمپنی کے جیٹ کے اوپر بیسڈ ہیں اسی کمپنی کے ایک کرافٹ کے اوپر دی آر ڈیو کے اے واکس کو لگایا گیا ہے اسی کارنج یہ کمپنی ہمارے دیش کے لیے اتنی جدا ضروری ہو جاتی ہے لیکن دوستو یہاں پر ہمیں اس دیل کی اوپر بہت جلدی ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری کمپنی سکھریدنے کی اپرچونٹی تھی لیکن ہمارا دیش اس اپرچونٹی کو کیش نہیں کر پایا اس سے پہلے بھی یوکرین کی ایک جیٹو انجن منفیکٹرنگ کمپنی میں حصداری کھریدنے کی بات ہو رہی تھی لیکن ہمارا دیش اس کمپنی کے ساتھ ڈیل نہیں کر پایا اور اس ڈیل میں چائنہ نے بازی مار لی تھی انہوں نے اس کمپنی میں 49% سٹیک کھرید لیا تھا لیکن بعد میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اس ڈیل کو بلوک کر دیا ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اگر چائنہ اس کمپنی میں اتنی زیادہ حصداری کھرید لیتا تو چائنہ کو اس کمپنی میں چینجز کرنے کے بھی حق مل جاتے اور وہ اس کا سی ای او بھی پوائنٹ کر سکتی تھی اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین کی گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی یہ ٹیکنالوجی باہر جائے اور ان کی کمپنی ہم ان کے دیش سے باہر جائے اور امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ چائنہ کو ایسی کمپنی میرے جیسے کہ وہ جیٹ انجنر منفیکچر کر پائیں کیونکہ چائنہ ان کا ایک کمپیٹیٹر دیش ہے تو اس لیے انہوں نے اس ڈیل کو بلوک کرنے کے لیے قدم اٹھائے ہیں دوستو اس ڈیل کو ہونے میں آپ بھی بہت سارا جوگدان دے سکتے ہیں آپ پی ایم کو ٹویٹر کے اوپر ٹیک کر کر اس ڈیل کے بارے میں ٹویٹ کر سکتے ہیں اور انڈیا کی ایوینشن منسٹری کو بھی اس ڈیل کے لیے ٹیک کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ ٹیک کریں گے اتنا زیادہ انڈیا گورنمنٹ کے نوٹس میں یہ بات آئے گی تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندے ماتروں